السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ کی دیوان مشاہد کے متعلق تذکرہ کروں گا کہ دیوان مشاہد کا دوسری کتابوں کے مقابلے میں کیا درجہ ہے وہ کونسی زبان میں لکھی گئی ہے کس طرز پر لکھی گئی ہے اور وہ کتنے کتابوں پر مشتمل ہے آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا تفصیل ہی ذکر کروں گا پہلے ہم اس کے مرتبے کے متعلق تذکرہ کریں گے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی مائے ناز تصنیف احیاء العلوم جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ اور ان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اسی کتاب اور اتنے جامع مانے کتاب ہے کہ شیخ محمد غازرونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے تمام علوم کو مٹا دیا جائے تو میں احیاء العلوم سے تمام علوم کو پھر سے زندہ کروں گا اتنے جامع مانے کتاب ہے وہی مرتبہ دیوان مشایق کا ہے پھر مشایق رحمت اللہ علیہ نے جب دیوان مشایق کو لکھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احیاء العلوم پر احیاء العلوم کے طرز پر اس کتاب کو لکھنے کی توفیق عطا فرما چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مشایق رحمت اللہ علیہ کی اس امیت کو پورا کیا بس تھوڑا سا فرق ہے کہ دیوان مشایق گجری زبان میں ہونے کی وجہ سے اردو دا توقع اس سے مستفیض نہیں ہو سکا اور یہ علماء میں مقبول بھی نہیں ہو سکی اور یہ کتاب گجری زبان میں لکھی گئی پہلے ہم یہ سمجھ لے کہ گجری زبان کب رائش تھی یہ گجری زبان سلطان محمود بیغڑا رحمت اللہ علیہ کے زمانے حکومت میں یہ رائش تھی اور اس زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ زیادہ پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ گجرات کے تجارتی لائن سے تعلقات عرب اور فارس سے زیادہ تر تھے تو وہاں کے تاجروں کی آمد و رفتہ کی وجہ سے اس زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ پائے جاتے ہیں تو اس زمانے میں ہمارے ایک ممن برادر کے باپ داداوں کی یہی مادری زبان گجری زبان تھی تو پھر مشایق رحمت اللہ علیہ نے اسی گجری زبان میں دیوان مشایق کو لکھنا شروع کیا حالانکہ پھر مشایق رحمت اللہ علیہ کی مادری زبان یہ گجری زبان نہیں تھی لیکن جس قوم کی اسطلاح کا بیڑا اٹھایا تھا پھر مشایق رحمت اللہ علیہ نے اسی قوم کی مادری زبان میں اس کتاب کو لکھا اور اس کتاب کو اشعار کے انداز میں لکھا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں ہماری قوم میں بھجنوں کا رواز زیادہ تھا جس کی وجہ سے پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو اشعار کے انداز میں لکھا ہے اور یہ کتاب چالیس ہزار اشعار پر مشتمل ہے اور پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ کی کمال اخلاص کی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کو ہماری قوم نے ڈھائی سو سال تک اپنے سینے سے لگائے رکھا چاہے قوم اس کتاب کو نہیں سمجھتی تھی لیکن اتنا ضرور سمجھتی تھی کہ یہ قرآن و حدیث کا ترجمان ہے شادی بیعہ کے موقع پر موت میت کے موقع پر اسی کتاب کو پڑھا جاتا تھا اگر جانوروں میں وبائی مرض فیل جاتا تو اسی کتاب کے ذریعے ہماری قوم اس کا علاج کرتی اتنا والیہانہ عقیدت تھی اس کتاب سے ہماری قوم کا یہ بھی پیر مشاہد رحمت اللہ علیہ کی کمال اخلاص کی دلیل ہے اور پیر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو صرف تین سال کے اندر مکمل کیا یہ 39 یرس میں اس کو لکھنا شروع کیا اور 42 یرس میں اس کتاب کو مکمل کیا یہ بھی پیر مشاہد رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اتنے جامع مانے کتاب اور زخیم کتاب کو صرف تین سال کے اندر مکمل کر دیا یہ بھی آپ کی کرامات میں سے ہیں اور یہ کتاب تیرہ کتابوں پر مشتمل ہے میں اس کو تفصیل سے آپ لوگ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا تیرہ کتابوں کا اور میں کیا کیا لکھا ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا پہلی کتاب ہے نور نامہ جس میں پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے نور نوی کے متعلق تذکرہ کیا ہے آسر اللہ علیہ وسلم کے بیہست کے متعلق اور آسر اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نصب کے متعلق اس میں تذکرہ کیا ہے اسی طرح اب رہا کے کعبات اللہ پر حملہ کرنے کا واقعہ اس کے بعد اس کے فوج کا کیا حشر ہوا اس کا بھی واقعہ وہ سب ذکر کیا ہے اور اسی طرح تخلیق آسمان و زمین کا بھی ذکر کیا ہے دوسری کتاب ہے میراج نامہ اس میں پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے جنت اور جہنم کی سیر کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے اور میراج کے دوران جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ان تمام واقعات کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے تیسری کتاب ہے گزوات اس میں پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے آس رضی اللہ علیہ وسلم کے تمام گزوات کو ذکر کیا ہے کہ کون سے گزوے میں آپ شریک ہوئے اور کون سے گزوے میں آس رضی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو دین و ایمان کی تبلیغ کے لیے اُبھارنا مقصود تھا ان کو موٹیویشن کرنا مقصود تھا اور چوتھی کتاب ہے گردیہ اس میں آس رضی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سورت کے متعلق اس میں پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی سیرت کیا تھی آپ جب گھر میں جاتے ہیں بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس وقت آپ کے کیا اخلاق تھے جب باہر آتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے ہیں آپ کی پوری سیرت کو اس میں ذکر کیا ہے اور آپ کی سورت کو بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کیسہ تھا آپ کے بال مبارک کیسے تھے آپ کا جسم مبارک کیسہ تھا اس طرح پوری سورت کو بھی اس کتاب میں پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے پانچوی کتاب ہے موجزات اس میں پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے آس رضی اللہ علیہ وسلم کے تمام موجزات کو جمع کیا ہے شک کے کمر کا موجزہ اسی طرح تمام اسی طرح بہت سے موجزات کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح اولیاء اللہ کے کرامات کو بھی ذکر کیا ہے پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ کی کرامت کو بھی اس میں ذکر کیا ہے اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جب گجرات سے دکن اور بجاپور کے اس علاقے کی طرف گئے تو شاہ علم گیر رحمت اللہ علیہ بجاپور کے گھلکنڈا قلعے کا محاصرہ کی ہوئے تھے تو پھر مشاہد رحمت اللہ علیہ نے شاہ علم گیر رحمت اللہ علیہ کو اس کی خوش قبریں سنائی اور پیر مشایق رحمت اللہ علیہ کی قرامت سے یہ قلعہ شاہ علمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کیا تو اس طرح کی قرامات کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور چھٹی کتاب ہے ویسال نامہ اس میں پیر مشایق رحمت اللہ علیہ نے آسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور فوفیوں کے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور آپ کے غلام اور باندی جانور اور ہتھیار کا بھی تفصیل ذکر کیا ہے آسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے متعلق بھی تفصیل ذکر ہے اور آسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے اس سے کچھ وقت پہلے آسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے واسطے سے امت کو کیا وسیعت کی اس میں ان تمام کو ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ بھی کتاب ہے خلفاء راشدین اس میں پیر مشایق رحمت اللہ علیہ نے پوری قوم کو خلفاء چارو چارو یعنی خلفاء سے چارو خلیفہ سے محبت کرنے کی تاقید کی ہے اور ان سے محبت کرنے کی ایمان کی دلیل بتایا ہے اس میں خلفاء راشدین کے فضائل کو ذکر کیا ہے اس کتاب میں اور آٹھوی اور نووی کتاب ہے مقتل نامہ جلد اول اور جلد دوم اس میں پیر مشایق رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ ذکر کیا ہے اور اس واقعے کو ذکر کر کے قوم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کئی سے حالات آئے لیکن ایسے حالات کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی حالت جنگ میں بھی انہوں نے نماز ادا کی ہے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے اس طرح کے واقعات کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور دسوی اور گیاروی کتاب ہے ایمان جلد اول جلد دو اس کتاب میں ایمان مجمل ایمان مفصل کے متعلق تذکرہ کیا گیا ہے اور ایک مسلمان دوسرا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اس طرح بہت سے ایمانی لائن سے بہت سے تفصیلی اس کتاب میں ذکر ہے اور باروی اور تیروی کتاب ہے عبادت جلد اول اور جلد دو اس کتاب میں چاروں مسلک امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل ان چاروں مسلکوں کو برحق بتایا ہے اسی طرح عبادت کے چھوٹے بڑے مسائل وضو کے مسائل گسل کے مسائل اور نماز کے مسائل ان تمام مسائل کو بھی ذکر کیا ہے اس کتاب میں پھر مشایق رحمت اللہ علیہ نے تو یہ تھی دیوان مشایق کا تفصیلی ذکر اور مولانا نظر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس قوم کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو اسی کتاب کے ذریعے سے اس قوم کی اصلاح کی ہے اور ہمارے باپ داداوں کو اسی کتاب کے ذریعے سے صحیح دین پر مولانا نظر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحیح راستہ دکھایا ہے تو دوستو اس طرح کی ویڈیو لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماضی میں ہمارے باپ داداوں پر کس کس انداز سے ان کو صحیح دین پر لانے کی محنت کی گئی ہے تو چلیے دوستو اپنی نقش ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں السلام علیکم